السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معنی نبیل صاحب میں آپ کا پیغام مجھے ملا یہ جو میں نے معنی عبدالقردوس صاحب کے جواب میں بات کہی تھی یہ پاکستان کے تنادر میں ہے اور اسلامی ملکوں کے تنادر میں ہے لیکن غیر مسلم ممالک میں چونکہ کوئی اذن سلطان بھی ضروری نہیں ہے نہ وہاں سلطان اس طرح کا پایا جاتا ہے اس واسطے وہاں پر میں نے پہلے بھی یہ فرق کیا تھا غیر اسلامی ملکوں میں اگر مسلمان کسی ایسی جگہ جہاں پر کے لوگ آ سکتے ہوں اور وہاں پر کوئی ایسی ممانات نہ ہو جیسے مثال کے طور پر کوئی فریٹوں کا کمپاؤن ہے تو اس کمپاؤن کے اندر وہ اگر جمعہ پڑھ سکتے ہوں تو جمعہ پڑھیں اور زہر اسی پڑھیں جبکہ جمعہ کا امکان نہ ہو تو یہ بات میں نے پہلے بھی کہی تھی اور اب بھی اس کی تاقید کرتا ہوں کہ جن بیانات میں میں نے یہ عرض کیا ہے کہ جمعہ پڑھیں یہ غیر مسلم ملکوں کے لئے ہیں جیسے امریکہ کینیڈا وغیرہ اور جہاں یہ عرض کیا ہے کہ وہ جمعہ پڑھیں جمعہ نہ پڑھیں بلکہ زہر پڑھیں یہ اسلامی ملکوں کے لئے ہیں جہاں پر اذن سلطان ضروری ہوتا ہے تو یہ میں نے پہلے بھی وضاحت کی تھی اور اب دوبارہ اسے کی وضاحت کر رہا ہوں کہ یہ جو آپ نے ویڈیو بھیجی ہے آڈیو بھیجی ہے جس میں میں نے مفتی عبدالقودوس تکمیزی صاحب جو کہ پاکستان میں نمائع مفتی ہیں ان کے جواب میں میں نے یہ سوتی پیغام بھیجا تھا یہ پاکستان کے لئے ہے اسلامی ملکوں کے لئے ہے لیکن غیر مسلم و مالک میں اگر کسی ایسی جگہ جمع ہو سکتے ہوں لوگ جہاں پر کے ایک لوگوں کو پتہ ہو کہ یہاں پر جمع ہوگا تو وہاں پر وہ پڑھ سکتے ہیں جزاکم اللہ وطالہ خیال دے موسیقے موسیقا